بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین ایک اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں خبر یہ ہے کہ جیو نیوز نے ان کا جو صبح پروگرام چلتا ہے سہری سے پہلے دو بجے کا جو بلٹن ہوتا ہے جیو پاکستان کے نام سے اس میں انہوں نے ایک خبر چلائی دو بجے کر باون منٹ پر کہ امریکہ کی جو ریاست ہے ہورسٹن اس کے میر نے جو افتار پارٹیاں مسلمان وہاں پہ کرتے تھے تو ان کو اس دفعہ کرونا کی وجہ سے ورچول کر دیا گیا ہے تو جو پروگرام کی بیزبان تھی انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ورچول ہو رہا ہے تو اس میں انہوں نے جو تصویریں دکھائیں اس میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو تھے کوئی کمیونٹی ہے وہ جا کے لوگوں کو جو باکس ہیں وہ ڈینر باکس جوتے ہیں افتار باکس وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور وہ تصویریں چلتے ہوئے درمیان میں ایک تصویر ایسی آئی ایک گرافک ایسا آیا جس کے اوپر ورچول افتار پارٹی سے مطالق لکھا تھا اور ساتھ جلی حروف میں لکھاوا تھا احمدیہ مسلم یوتھ اسویسییشن تو اس سے یہ مطلب بات سامنے آئی کہ یہ جو لوگ وہاں پہ میر کے ساتھ افتار پارٹی جو بانٹ رہے تھے مطلب جو جن کو کہا گیا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ احمدیہ مسلم یوتھ اسویسییشن کے لوگ تھے اب بات یہ ہے کہ جیو پہ یہ خبر تو چل گئی اب اس ٹائم تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا صبح مطلب دو بجے لوگ سہری میں بیزی ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب نوٹس ہوا کسی نے دیکھا اس کو یوٹیوب پہ دیکھا یا کہیں بھی دیکھا تو اس کے سکرین شوارٹ شیئر ہوئے اور اس میں شور مچا گی جیو نے احمدیہ مسلم کمیونٹی یعنی قادیانیوں کے بارے میں یا ان کی جو خبر ہے ان کا اضافہ مسلمان نشر کیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے مسئلہ تو بنتا ہے بہت سنسٹیو ایشو ہے پاکستان کے اندر کے پاکستان کے اندر مسلمان صرف وہی ہیں جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے آئین کے تحت جو قادیانی ہیں جو احمدی ہیں ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا البتہ دنیا میں وہ خود کو جو بھی کہلواتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے تو اس لیے انہوں نے یہ جو خبر شیئر کی کہ دنیا بھر میں ایکٹیوٹیز جیسے ہوتی ہیں تو جیو نے یہ خبر شیئر کر دی اب اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے یہ خبر اٹھائی گئی جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے اس پہ معافی مانگی ہے بقاعدہ معافی مانگی ہے اور ساتھ مطلب توبہ طائب بھی ہوئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم مطلب انٹینشنلی ایسا نہیں ہوا یہ جی سوشل میڈیا سے خبر اٹھائی تھی اب اس پہ دو چیزیں ہیں ممکن ہے کہ یہ بات ان کی درست ہو کہ انہوں نے سوشل میڈیا سے یہ تصویریں اٹھائی ہیں انہیں پتہ نہیں چلا حالانکہ اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ احمدیہ مسلم یوت ایسویسییشن اب بات یہ ہے کہ جب وہ تصویریں اٹھائیں جس بندے نے اٹھائیں جس کی ذمہ داری تھی نیوز بنانے کی جب اس نے وہ نیوز دیکھی چلے اگر اس کو نہیں پتا چلا کہ اس میں یہ مینشن نہیں تھا احمدیہ کا نام نے لکھا ہوا تھا کادیانیوں کا نیوز بنا لی اب جب وہ تصویریں ہوتی ہیں تو وہ چلنے سے پہلے سکرین پہ چلنے سے پہلے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایڈٹ کیا جاتا ہے اب جب ایڈٹ ہو رہے تھے وہ تو وہاں موجود وہ جو بیٹھا ہوتا ہے ایڈٹر کیا اس کی نظر نہیں پڑی یا اس کے ساتھ جو پڑیوسر موجود ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آیا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی چیز جو ہے پڑیوسر کی نظر سے یا جو ایڈٹر ہوتا اس کی نظر سے اس طرح گزر جائے کہ اتنا بڑا جلی حروف میں لکھا ہے اس کے اوپر دوسرا انہوں نے جو شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر بھی جو لوگو لکھا ہے اگر اس کو زوم کیا جائے تو پتہ لگتا ہے دوسری بات میڈیا کے اندر خبر کٹھی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک میکنزم ہے کہ دنیا بھر کی جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کے نمائندے ہیں اور پاکستان کے شہروں کے اندر نمائندے ہیں اسی طرح امریکہ کی جو ریاستے ہیں وہاں بے بھی ان کے نمائندے ہیں اب ہیوسترن سے ان کو خبر آئی ہے اگر وہاں انظر ان کا نمائندہ موجود ہے جیو نیوز کا تو اس نے وہاں سے خبر بھیجی ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ کہ یہاں جی ورچوال افطار کے ایک نیا کونسپ شروع ہوا اور اس نے شیئر کی ہو کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں یا اس نے کہا ہو کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی یہ کر رہی ہے لب یہ دو باتیں ہیں اب اس پہ یہ چیز آتی ہے کہ یا تو اس نے بغیر وہ خبر لکھے اور تصویریں شیئر کر دیں یا اس نے بتا کے کیا جو بھی وجہ ہے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں براڈکاست کرنے پہ یا خبر نشر کرنے پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ان کا بنتا ہے کہ وہ چلنے والی ہر تصویر ہر خبر جو ہوتی ہے اس کا ایک مطلب گیٹ کیپر کا ایک پروسس ہوتا ہے کہ اس میں سے چیزیں روکی جاتی ہیں کہ کیا آنئر جائے گا کیا آنئر نہیں جائے گا ایک طریقے کار ہوتا ہے اخبار میں بھی ہوتا ہے ٹی وی میں بھی ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی لا پرواہ ہو کہ اس کو چیز نظر نہیں البتہ یہ جو چیز ہے کہ غلطی ہونے کا امکان تو انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل جانبوج کی کیا ہوگا انہوں نے اس پر معافی مانگی ہے لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا ہے کہ خبر اکٹھی کرنے کا چلانے کا اور یہ سارا پروسس ٹوٹل ہوتا کیا ہے کہ کتنے چیک ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ وہاں پہ جو پروڈیوسرز موجود ہوتے ہیں وہ خبر کو دیکھتے ہیں اس کی اتھینٹیسٹی چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ویجویلز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ہر چیز نشر ہوتی ہے بغیر چیک کیا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نشر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی غلطی کا احتمال جو ہے وہ موجود رہتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے انہوں نے معافی مانگی ہے اللہ پاک ان کو معاف کرے کہ مطلب انہوں نے اس طریقے سے نشر کی اگر خبر دینی بھی تھی مطلب ایک مثال ہے کہ اگر خبر دینی بھی تھی کسی ایکٹیویٹی کی تو وہ سیدھی جو ایکچول خبر تھی وہ دی جا سکتی تھی بلکہ پاکستان کے اندر تو ایسی خبر دینی بنتی نہیں جب پتا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں جذبات ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ یہاں جو مسلمان ہیں ان کی جگہ کسی اور کو مسلمان کہا جائے کیونکہ یہ سیدھ سیدھا پائرسی رول ہے کہ جو کسی ایک ہی شناخت ہے وہ دوسرا جب استعمال کرے تو اس پر جھگڑا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی برانڈ ہو کوئی انسان ہو کوئی مذہب ہو یا کچھ بھی ہو اب دنیا بھر میں وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس دائرہ کار میں نہیں آتے وہ مسلمان کا ٹائٹل یوز نہیں کر سکتے تو یہ خبر اس طرح سے ریلیز ہونا اور افطار جو مسلمانوں کے ساتھ منصوب ہے روزہ منصوب ہے یہ اس چیز کو اسی ایٹ کرنا یہ واقعی جو ہے تشویشناک بات ہے اور یہ نشر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ان سے ہوا اب اس میں میں نے جو باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دیں کہ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں معافی بھی مانگ لی ہے تو میرا خیال ہے کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے انسان کو غلطی کی جو ہے وہ اتنی سے گنجائش تو ہوتی ہے کہ انسان غلطی ہو جاتی ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ پاک ان کو معاف کرے ہمیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے باقی آپ کی اس پہ کیا رائے ہے آپ کا دل کرے آپ مجھے گالیاں دے سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ پاک پہ اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے میں نے اس لئے یہ بات کی ہے باقی جو آپ کا دل کرے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو بھی جس طرح سے پکارنا چاہیں پکار سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ